اسلام علیکو ویورز میں ہوں نیلو فرسرورن ساری اور آج ہم بنا رہے ہیں میڈچی کی سبزی یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے جب بھی آپ دال بنائیں تو اس کے ساتھ آپ اسے ضرور بنائیں یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے صرف دس میٹ میں تیار ہو جائے گی تو دیکھیں کس طرح سے بنائی جاتی ہے یہ تو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بنانے کے لئے ہم نے موٹی والی مرچے استعمال کی ہیں جو بلکل تیز نہیں ہوتی ہے فیکی ہوتی ہے تو یہ فیکی والی مرچے ہیں جسے ہم فرائے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ والی مرچے لے لیں آپ اسے دھولیں اور اسے اس طرح سے کٹ لیں ایک ایک انچ کے تکڑوں میں اس طرح سے ہم نے ساری مرچوں کو کٹ کے الگ رکھ دیا ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے تو مسالوں میں آپ کو لینا ہے ون تھرڈ کپ پینٹس اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹو ٹیبل سپون لسن لیں گے اور ون تھرڈ کپ ہی ہم ردھنیا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی تین میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں اور اس طرح سے کٹ لیا ہیں تھوڑا سا موٹا موٹا سا لمبائی میں پیاز کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان کا ہم مسالہ تیار کریں گے تو مسالہ ہمیں کرش کرنا ہے تو اس میں ہم نے پینٹس ایٹ کر دیا اس کے ساتھ ہی ہم لسن ایٹ کر دیں گے اور ہرہ دھنیا ان تینوں کو ہمیں کرش کرنا ہے بارک نہیں پیسنا اس وقت ہیان رکھیں ہم نے اس طرح سے کرش کر لیا ہے مسالے کو آپ دیکھیں تھوڑا سا موٹا موٹا سا ہے اس طرح سے آپ کو کرش کرنا ہے اور بس اسے آپ سائیڈ میں رکھ دیں ایک کڑاہی میں آپ کو آدھا کپ آئیل ایٹ کرنا ہے اور جیسے آئیل گرم ہو جائے اس میں ہاری میرچے ایٹ کر دیں ہاری میرچے ایٹ کرنے کے بعد آپ کو تیس سیکنڈ تک اسے بھوننا ہے اور اس کے بعد بیاز ایٹ کر دیں اب ان دونوں چیزوں کو آپ کو سوفٹ ہونے تک پرائے کرنا ہے ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک پرائے نہیں کرنا ہے تو کچھ پانچ میٹ لگے اسے سوفٹ ہونے کے لیے دیکھیں کہ پیاز جو ہے ٹرانسپیرنٹ نظر آنے لگی ہے اور جو میرچے ہیں وہ بھی تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہیں تو میڈیم آج پہ اسے ہم نے پانچ میٹ تک بھوننا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے کرش کر کے رکھا تھا مسالہ وہ ایٹ کر دیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں اب یہ مسالہ ایٹ کرنے کے بعد ہمیں پانچ میٹ اور بھوننا ہے اسے اسے بیچ ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کریں گے اور آدھا ٹیبل سپون ہی اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس میں آدھا ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم آپ نمک ایٹ کریں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ لال مرچی کو 1 ٹیبل سپون بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس وقت اس میں آدھا نیبو نہیں چوڑ دیں اب یہ مرچی کی سبزی تیار ہو چکی ہے پانچ میٹ بار آپ گیز بند کر دیں اور اسے گرما گرم سرب کریں دیکھ رہی ہے نا کتنی مزیدار یہ واقعی میں بہت مزیدار بنتی ہے تو جسے سپائسی کھانا پسند ہے تو ان کو تو یہ بہت ہی پسند آئے گی اور اگر آپ کو مرچی زیادہ لگ رہی ہے تو آپ جو لال مرچ پاڈ رہے تھوڑا کم کر سکتے ہیں باقی جو مرچے ہیں وہ تو بلکل پھیکی ہوتی ہیں لیکن یہ سبزی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے تو ایک بار آپ ضرور ٹرائے کریں اسے اور جب بھی ٹرائے کریں تو ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا ایسی ہی اور بھی اچھی اچھی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں اور جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل ایک آن کے بٹن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے یہ ایک بری ہے دعاو میاد رکھیں اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی